چھارے میں ہمارے جوش صاحب اور فراق صاحب دونوں موجود تھے جوش صاحب جب کلام پڑھنے کے لئے آئے مائک پر تو فرمایش ہوئی کہ ترنم سے جوش صاحب سے فرمایش ہوئی کہ ترنم سے تو جوش صاحب نے اپنے اسی موٹی آواز میں فرمایا کہ آواز تو ہماری گھوڑے کیسی ہے ہم کیا ترنم سے پڑھیں گے تو فراق صاحب کہنے لگے ہیں کیا آپ اتنا کیوں تکلف سے کام دے رہے ہیں اب آپ چاہے اسے تکلف سمجھیں یا میری صاحب جانی سمجھیں اب آپ کا حکمہ میں تمہیں ارشاد کر رہا ہوں پھر بھی کم تھا گرچے تیری ذات سے پایا بہت پھر بھی کم تھا گرچے تیری ذات سے پایا بہت تو ہوا رخ ست دل کو یہ خیال آیا بہت تو ہوا رخ ست دل کو یہ خیال آیا بہت سی موزر کیا شہے یہ لالو گوھر کیا چیز ہیں سی موزر کیا شہے یہ لالو گوھر کیا چیز ہیں آنکھ بھی نہ ہو تو علم و فن کسر مایا بہت آنکھ بھی نہ ہو تو علم و فن کسر مایا بہت کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی اے کفر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت اے کفر کیوں گھر سے ایک ویرانیا دل لے کے نکولا تھا مگر گھر سے ایک ویرانیا دل لے کے نکولا تھا مگر کارگاں یاد ہوں کہ میں دل میں بسال آیا دعوی کا ایچھا ایبتدہ یہ تھی سمان سنوانا یہ گشہ ایبتدہ یہ تھی کہ میں تھا اور دعوی علم کا بہتدہ یہ تھی بہتدہ یہ تھی میرے لیے کافی نہ تھی دیر ہی کی روشنی میرے لیے کافی نہ تھی میں حرم کا نور بھی دل میں بسال آ آزاد میں حرم کا نور بھی یوں تو اے آزاد تیرے شیر کے سو رنگ ہیں یوں تو اے آزاد تیرے شیر کے سو رنگ ہیں مجھ کو لیکن یہ تیرا لہجا پسند آیا وہ مجھ کو لیکن یہ تیرا لہجا پسند آیا وہ کیا خبر کیا بار اس کے کفر میں پوشید تھی ایک آخر کیوں حرم والوں کو یاد آیا وہ مجھے موسیقا 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 موسیقی